ہلو کائناتیز یہ اوریجنز آف لائف یا زندگی کی ابتدا والی گپ شپ کا دوسرا حصہ ہے اگر آپ نے اس کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یار آپ اس کا پہلے پہلا حصہ دیکھیں اور پھر اس حصے پر آئیں جب ہم بات کریں گے کہ زندگی کا کیا خیال ہے کہ ہماری زمین پر وہ کیسے شروع ہوئی سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی کی شروعات وہ شاید تین مختلف سٹیپس میں ہوئے ہیں پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے امینو ایسیڈز کی فرمیشن یہ جو امینو ایسیڈز ہیں یہ کروشل ہیں پروٹینز کے لیے اور نیوکلیک ایسیڈز جو امپورٹنٹ ہیں دی این اے اور آر این اے کے لیے دوسرا سٹیپ کمپلیکس مولیکیولز کی فرمیشن ہے جو اس جس قسم کے جو سیلز کی جو ممبرینز ہوتی ہیں مثال کے طور پر یا جو پولیمرز جو کمپلیکس مولیکیولز کی چینز ہیں ان کے بننے کی اور جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ایسے مولیکیولز کا بننا ہے کمپلیکس مولیکیول جو کہ انفرمیشن سٹور کر سکیں اور پھر وہ آگے اس کی اپنے آپ کو ریپلیکیٹ یا اپنے آپ کو ریپروڈیوس اپنے آپ کی کوپیز بنا سکیں جیسے کہ جو مولیکیول ہیں ڈی این اے اب اس میں سے جو پہلا سٹیپ ہے یہ امینو ایسیڈز کی فرمیشن کا وہ کافی حد تک وہ اب سالو ہو چکا ہے بلکہ اس کا بہت ہی مشہور ایکسپیرمنٹ جو ہے سائنس کے حساب سے وہ ملر یوری ایکسپیرمنٹ ہے جو 1952 میں کیا گیا اس میں سٹینلی ملر جو ایک گریجویٹ سٹورنٹ تھا اور اس کا ایڈوائزر ہیرلڈ یوری جو ایک نوبل لاوریئٹ بھی تھا انہوں نے بیسیکلی ایک جو ہماری زمین کا شروع کا ایٹمسفیر ہے یا اس وقت کی جو آب و ہوا ہے وہ انہوں نے سٹیمیولیٹ کی کس طرح سے؟ انہوں نے ایک فلاسک لی اور اس کے انہوں نے جو گیسز انہوں نے مکس کی اس میں کچھ امونیا، کچھ میتھین، کچھ ہائیڈروجن وہ انہوں نے مکس کی اور اس کو انہوں نے گرم کیا یعنی کہ اس کو انہوں نے اینرجی دی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ملایا اب ایک منٹ، اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے یہاں پر ایٹمسفیر میں میتھین، ایمونیا، ہائیڈروجن ہیں آکسیجن کا کیا ہوا؟ اہاں، آکسیجن دراصل شروع کے ایٹمسفیر میں موجود نہیں تھی بلکہ آکسیجن جو ہے وہ زندگی کی وجہ سے ہمارے ایٹمسفیر میں آئی ہے بلکہ پہلے ڈھائی ارب سال تک، ٹو ڈاہف بلین سال تک ہمارے ایٹمسفیر میں بہت زیادہ فری آکسیجن موجود نہیں تھی اور یہ بلو گرین ایل جی، یہ شروع کی جو لائف فارمز تھی انہوں نے زمین کو کور کیاوا تھا، خاصت سے سمندروں کے نیچے انہوں نے جو آکسیجن ہے وہ ریلیس کی، اس کی وجہ سے ہمارے ایٹمسفیر میں آکسیجن بنی جس کی وجہ سے جو بعد کی لائف فارمز ہیں وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوئی لیکن شروع میں آکسیجن ہمارے ایٹمسفیر میں نہیں تھی تو یہ جو ملر یوری ایکسپیرمنٹ ہیں، انہوں نے ارلی ایٹمسفیر کو سمیلیٹ کیا تو انہوں نے انرجی پروائیٹ کی، جس طرح سے سورج کی انرجی ہے مثال کے طور پر پانی کو مکس کیا اور صرف یہ ایٹمسفیر کو انہوں نے چلنے دیا اور کچھ ہی دن کے بعد یہ ایکسپیرمنٹ چلتا رہا، ان کو پتا یہ چلا انہوں نے بلکہ تھوڑی سی لائٹننگ بھی اس میں دی، یا بجلی کے تھوڑا سا کرنٹ بھی اس میں دیے کیونکہ وہ سیمیلیٹ کر رہے تھے، ہماری شروع کی زمین کے اوپر لائٹننگ جو بجلی چھمکتی ہے وہ اس حساب سے اس ایٹمسفیرمنٹ کو انہوں نے چلنے دیا اور کچھ دنوں کے بعد پتا یہ چلا کہ اس کے آخر میں جو ریزلٹ ہے وہ ایک دارک قسم کا گنک، یہ ملیکلہ گنک جو ہے وہ وہاں پر بنا اور جب اس کو انہوں نے انیلائز کیا تو اس کے اندر بہت سارے امینو ایسیڈ بھی موجود تھے کچھ نیوکلی ایسیڈ بھی موجود تھے اور کچھ بلکہ کمپلیکس مولیکل جو لپیڈز ہوتے ہیں جو ممبرینز وغیرہ بناتے ہیں کچھ وہ بھی موجود تھے تو اس سے پتا یہ چلا کہ یہ جو طریقہ ہے یا جو کنڈیشنز تھیں ہمارے زمین کے شروع میں آج سے تقریباً چار ساڑھے چار عرب سال پہلے اس میں امینو ایسیڈ کا بننا مشکل نہیں بلکہ اس ایکسپیرمنٹ میں آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو شروع کا ایٹمسفیر تو اس میں شد زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ تھی وغیرہ وغیرہ تو اس ایکسپیرمنٹ کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے مختلف کمپوزیشنز کے ساتھ لوگ یہ چیز سالو ہو گئی ہے کہ امینو ایسیڈ کا بننا ہمارے زمین کے شروع میں بلکل مشکل نہیں یعنی کہ جو بلڈنگ بلوکس ہیں امینو ایسیڈ وغیرہ وہ آرام سے بن جاتے ہیں بلکہ نہ صرف یہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ امینو ایسیڈ جو ہیں وہ ہائیڈرو تھرمل بنٹس کے اوپر بھی آرام سے بن جاتے ہیں اور یہ جو کھلاوڈز ہوتے ہیں جن سے ستارے بنتے ہیں اس کے اندر بھی امینو ایسیڈ موجود ہیں اور کامٹس اور ایسٹرائیڈ جو کہ ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں جو آ کر اکثر زمین کے اوپر ٹکراتے بھی ہیں اور ٹکراتے بھی رہے ہیں ان کے اندر بھی امینو ایسیڈ وغیرہ موجود ہیں تو وہاں سے بھی وہ زمین کے اوپر آ سکتے ہیں تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے امینو ایسیڈ والا اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بلکہ خیال یہ ہے کہ ہماری زمین کے شروع میں ایک لحاظ سے یہ پری بائیوٹک یعنی کہ بائیولوجی سے پہلے کا جو سوپ ہے وہ بے انتہا کامن تھا اور اسی وجہ سے لوگ ایکسائٹڈ ہیں یہ جو جس طرح یوروپا کا چاند ہے یوروپا جو ہے جو جو پیٹر کا چاند ہے وہ یا انسیلاٹس جو سیڈن کا چاند ہے کیونکہ وہاں پر پانی موجود ہے اور پانی کے نیچے ہائیڈرو تھرمل وینٹس اور خیال یہ ہے کہ اس قسم کے جو امینو ایسیڈ وغیرہ ہیں وہ بھی وہاں پر بہت زیادہ کامن ہوں گے تو یہ پہلا سٹیپ اس کا تو مسئلہ نہیں چلیں یہ پہلا سٹیپ تو ہو گیا لیکن آگے کے سٹیپ کا ابھی تک کوئی بھی ڈریکٹ سلوشن نہیں پتا اور اسی وجہ سے ہم اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دلچسپ ایریا ہے سائنس کا کیونکہ یہ چیز ذرا انسالٹ ہے اور اگر آپ سوچیں کہ جو سمپل جو وائرسز ہوتے ہیں اس میں بھی کئی بلین ایٹمز اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو اگلا کمپلیکس مولیکلز والا جو حصہ ہے وہ ذرا مشکل ہے لیکن کافی سارے آئیڈیاز ہیں مثال کے طور پر یہ جو لپٹس کی بات ہوئی وہ اس قسم کے اس میں مولیکلز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک سائٹ جو ہے وہ پانی کو اٹریکٹ کرتی ہے اور ایک سائٹ جو ہوتی ہے وہ پانی کو رپیل کرتی ہے تو سائنس دنوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس قسم کے جو مولیکلز ہیں جس طرح لپٹس ہیں وہ ایک لحاظ سے ایک سرکلر فارم بنا سکتے ہیں جس میں جو سائٹ پانی کو رپیل کرتی ہے وہ اندر کی طرف ہو اور جو پانی کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ باہر کی طرف ہو اس طرح کہ بیسکلی وہ ایک سیل کی ایک ممبرین یا بانڈری بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو مٹیریل ہے اس میں پھر آپ کے پاس یہ اپرچنیٹی آ سکتی ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کے ریاکشنز ہوں اسی طرح سے اور بہت سارے انسورف بسٹریز ہیں مثال کے طور پر امینو ایسٹس جو ہیں وہ ہیں تو بہت کمبینیشنز میں لیکن جو زندگی ہے وہ صرف بیس امینو ایسٹس استعمال کرتی ہے اب خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ریاکشنز ہونے ہیں مختلف تو اس کے لحاظ سے یہ بیس جو ہیں وہ زیادہ ایفیشنٹلی ریاکشنز کر سکتے ہیں لیکن نہ صرف یہ بلکہ جو امینو ایسٹس استعمال ہوتے ہیں وہ صرف ایک قسم کے ہاتھ کے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے امینو ایسٹس دراصل لیفٹ ہینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اور رائٹ ہینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا سٹرکچر ہے اس میں جو ایکسٹر باہر کے مولیکیلز ہیں وہ ان کی کنفیگوریشن کیا ہے؟ اب جو نیچر میں جو نورملی بائیولوجی کے علاوہ امینو ایسٹس ہوتے ہیں وہ آدھے لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں اور آدھے رائٹ ہینڈڈ لیکن جو زندگی استعمال کرتی ہے وہ صرف ایک قسم کے، آپ لیفٹ ہینڈڈ کہلیں یا رائٹ ہینڈڈ کہلیں، وہ خالی ایک قسم کے ہینڈڈ نیس کو استعمال کرتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں، یہ ہینڈڈ نیس جو ہے تو یہ ایک پزل ہے کہ زندگی جو ہے وہ خالی ایک قسم کے ہینڈڈ نیس کیوں استعمال کرتی ہے؟ جبکہ نیچر میں دونوں موجود ہیں اس کا بھی تعلق غالباً ایفیشنسی سے ہے لیکن اس تک ہم کیسے پہنچے؟ اب یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ملر یوری ایکسپیرمنٹ یا کومیٹس اور ایسٹرویڈ میں بھی جو امینو ایسٹس پائے جاتے ہیں اس میں دونوں ہینڈڈ نیس جو ہیں وہ برابر ہیں لیکن کسی وقت جب زندگی بننا شروع ہوئی تو اس نے ایک قسم کی ہینڈڈ نیس کو اس نے پرفر کیا یہ کیوں ہے؟ اب روبرٹ ہیزن ان کا میں نے آپ پہلے ذکر کیا کیونکہ وہ جیو کیمسٹ ہیں تو وہ کیمسٹری کے حساب سے دیکھتے ہیں جیولوجی کے حساب سے دیکھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ منرلز کی سرفیسز کے اوپر ہے سطح کے اوپر ہے جو منرلز کی ہیں اب منرلز کی جو سطح ہوتی ہیں وہ بھی اس قسم کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں اس میں وہ لیفٹ ہینڈ بھی ہوتے ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ برابر 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 ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں رابرٹ ہیزن کا خیال یہ ہے کہ جو منرلز کی ہیں اس کے اوپر یہ جو امینو ایسڈ ہیں تو لیفٹ ہینڈ والے امینو ایسڈ وہ غالباں وہ لیفٹ ہینڈ والے منرلز کی اوپر آجائیں یا ہو سکتا ہے کہ اگر ہو لیکن اس میں پریفرنس آجاتی ہے کہ ایک قسم کے جو امینو ایسڈ ہیں وہ ایک قسم کے ہینڈ والے منرلز کے اوپر ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی منرلز زمین کے اوپر با انتہای اربوں کی طرف میں، خربوں کی تعداد میں اس قسم کی منرلز کے اوپر یہ مختلف امرات ہیں جو کہ سپریٹ ہوئے ہیں جو درمیسید والے منرلز ہیں، چھوٹے چھوٹے گیا ہم بہت چھوٹی اس کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر درمیسید والے امرات ہیں اور پر درمیسید والے کی اوپر درمیسید والے امرات ہیں اب آپ یہ ایکسپیرمنٹ زمین کے شروع میں کئی سو ملین سال تک آپ چلنے دیں اور پھر کیونکہ چینجز جو ہیں وہ رینڈم لی آتی ہیں جو آپ کے بدلتی ہیں تو اگر کوئی چینج جو ہے وہ آپ کو ایڈوانٹیج دیتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی اس قسم کے کمپلیکس مولیکیول ایک طریقے کے وہ آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج دیتے ہیں سروائیول کے حساب سے تو وہ زیادہ سروائیول کر جائیں گے تو خیال یہ ہے روبرٹ ہیزن کے حساب سے کہ غالباً ایک قسم کی ہینڈڈنس یہ بے انتہا کروڑوں کی تعداد میں ایکسپیرمنٹس ہو رہے تھے ہماری زمین کے شروع میں ایکسپیرمنٹس کیا ہے یعنی کہ وہاں پر سرفیسز کے اوپر لیکن ایک قسم کی جو ہینڈڈنس تھی اس میں کسی ویریشن کی وجہ سے اس میں کسی چینج کی وجہ سے اس کو ایڈوانٹیج ملا اور اس کی وجہ سے جو زندگی ہے اس کی پریفرنس ایک قسم کی ہینڈڈنس ہو گئی تو یہ ایک طریقہ ہے اس سلسلے میں سوچنے کا ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ اگزیکلی کیا ہوا تھا لیکن یہ آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اس کے سلسلے میں کس طرح سے ہم سوچوں اور کس طرح سے جو سائنس دان ہے وہ اس کو اپروچ کر رہے ہیں اور پھر تیسرا سٹپ ہے جو سب سے مشکل بھی ہے اور وہ ہے ایسے مولیکیول کا بننا جو کہ اپنی کوپیز بھی بنا سکے اب آپ جو ہیں وہ پھر ہوں گے جو زندگی کا جو سینٹرل مولیکیول ہے وہ ہے ڈی این اے جو ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ اب یہ جو ڈی این اے ہیں اس میں یہ ڈبل ہیلک سٹرکچر یہ بہت مشہور ہے اور اس کے درمیان میں جو بیسز ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں اب یہ ایک لحاظ سے ان کے شورٹ فارم ہے اے ٹی سی جی تو جس طرح سے وہ کنیکٹ کرتی ہیں اے ہمیشہ ٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور سی ہمیشہ جی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ان کی جو سیکونس ہے ڈی این اے کے اندر وہ سیکونس جو ہے وہ ایک لحاظ سے انفرمیشن وہ دیتی ہے کہ سیل کس طرح سے کام کرے گا اور بائیولوجی کس طرح سے آگے چلے گی اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے کی اپنی کوپیز بنانے کے لیے جو انسٹرکشنز ہیں وہ ڈی این اے پروائیڈ کرتا ہے ایک پروٹین کو تو پھر مسئلہ آجاتا ہے ایک منٹ اگر ڈی این اے کی کوپی کے لیے آپ کو ڈی این اے چاہیے تو پھر پہلا ڈی این اے کس طرح سے بنا یہ ایک لحاظ سے وہ جو چکن اور اگ پرابلم یا مرغی اور انڈے کا جو مسئلہ ہے یہ وہاں پر آ جاتا ہے اب یہ جیلنجنگ سوال ہے اب اس میں ایک پاسبل سلوشن جو ہے وہ آر این اے مولیکیول کا ہے ویسے میں کلیریفا کر دوں کہ یہ جو آریجنز آف لائف کے سوال ہیں اس میں مختلف اپروچز ہیں میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دوں گا ایک سلوشن کی مگر ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں کیا راستہ ہے سائنس کے حساب سے آریجنز آف لائف کا تو یہ جو آر این اے مولیکیول ہے آر این اے جو ہے وہ سنگل سٹرینڈ ہے ڈی این اے میں دو سٹرینڈ ہوتی ہیں اور آر این اے میں ایک سنگل سٹرینڈ ہے اور یہ رائبو نیوکلیک ایسیڈ ہے خیال یہ ہے کہ آر این اے کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے ہماری زندگی کے شروع میں یا ہماری زمین کے شروع میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو آر این اے کے ساتھ ایک دریافت ہوئی رائبو زائم کی یہ ایسا آر این اے ہیں جو ایک لحاظ سے پروٹین کے حساب سے بھی اپنا ایکشنز کر سکے یعنی کہ آر این اے جو ہے اس میں کپیبلٹی ہے خود اپنی کوپیز بنانے کی تو یہ بات بڑی دریافت تھی رائبو زائم کی اور اس کی وجہ سے اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم زندگی کی شروعات کی بات کر رہے ہیں تو غالباً وہ آر این اے سے شروع ہوئی ہوں اور اس کے بعد ڈی اے جو ہے اس نے ٹیک آور کر لیا تو یہ فیلڈ کیسے کام کرتی ہے اس کی اچھی مثال ہے کہ اب یہ پچھلے ہی مہینے جو جرنل ہیں نیچر اس میں ایک پیپر چھپا جس میں انہوں نے ہی دیکھا کہ ایک رائبو زومز کے بیچ میں ایک کلسٹر ہے آر این اے کا اور یہ آر این اے جو ہیں وہ مختلف امینو ایسٹس کو ایک لحاظ سے وہ مختلف چینز میں وہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ وہ اور کمپلیکس مولیکیلز بنا سکتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ اتنی امپورٹن نہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کلسٹر ہے آر این اے کا وہ دراصل کامن ہے مختلف چیزوں میں مثال کے طور پر آر کیا جو بلکل ارلی لائف فارمز ہیں مائٹو کانڈریا اور ان جنرل باقی لائف میں بھی اس قسم کا یہ جو آر این اے کا کمپلیکس ہے رائبو زومز میں وہ کامن ہے تو اس لحاظ سے ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ان کے لحاظ سے کہ آر این اے جو ہیں اس قسم کے انہوں نے سینٹرل رول پلے کیا زندگی کے غالباً آریجنز میں اب اس چیز کا میں ڈریکلی پتہ نہیں کہ واقعی یہ پیتھ ہے یا نہیں لیکن یہ ایک اور ایویڈنس ہے جو سپورٹ کرتا ہے آر این اے کے طرح زندگی کے بننے کا لیکن جانے سے پہلے میں ذرا ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی ٹائم مشین کے اجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ ہماری زمین کے شروع کے کچھ عرب سالوں تک نہ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر پہنچ گئے تو فوراں سے آپ سفوکیٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت وہاں پر آکسجن موجود نہیں تھی یہ جو ہمارے ایٹمسفیر میں آکسجن ہے وہ دراصل جیسا میں نے پہلے کہا وہ ہماری زندگی کی وجہ سے ہے اس وقت شروع میں یہ جو بلو گرین الگی یا اس کو سائنو بیکٹیریا بھی کہتے ہیں جو سمندر کے نیچے بے انتہا تعداد میں موجود تھے ان کی وجہ سے انہوں نے جو آکسجن ریلیس کی وہ ہمارے ایٹمسفیر میں پہنچی اور پھر دھائی ارب سال پہلے دو بلین سال پہلے ہماری زمین کے اوپر بھی جو لائف فارمز ہیں جو اور ایوالو ہوئیں انہوں نے آکسجن کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ جب وہ ایگزو پلینٹس یہ جو دوسرے سیارے ہیں جب وہ زندگی کے نشان تلاش کر رہا ہے تو یہ آکسجن کا ہونا جو ایٹمسفیر میں یہ اس کی ایک تلاش ہے لیکن ان تمام چیزوں کے بعد بھی ہمیں تھوڑی سی رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں عزت دینے کی ضرورت ہے یہ جو سنگل سل لائف فارمز ہیں، بیکٹیریا قسم کی کیونکہ ہماری اپنی زمین کے زیادہ تر جو اس کی عمر ہے اس کے اوپر یہ سنگل سل لائف فارمز جو ہیں وہ رول کرتی رہی ہیں اور کائنات میں بھی خیال یہ ہے کہ کمپلیکس لائف فارمز تو شاید تھوڑی کم ہو لیکن یہ جو سنگل سل لائف فارمز ہیں جو سمپل لائف فارمز ہیں وہ غالباً بہت زیادہ عام ہوں گے موسیقی